اضافہ جمہو کشمیر کے وزیراعظم چودری انوار الحق نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اضافہ کشمیر بی بھی اثر پڑا جس کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا اس پر میں نے اضافہ پر عمل درامت روک دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ پچھلی قیمتوں پر ہی بل جمع کروائیں انہوں نے کہا کہ سینٹ کی کمیٹی بی بھی یہی بات رکھی کہ ہمارا پوٹنشل ہے وہ اٹھائیس سو کے قریب ہے ہم وفاق سے دو روپے انسٹ پیسے کے حساب سے خرید رہے ہیں منگلہ اور نلم جلم سے جو بجلی خریدی جا رہی ہے وہ آج روپے کے حساب سے ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اسی ریٹ پر دیں انہوں نے کہا کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں جب منگلہ ڈیم بنا اور پھر دو سار تین میں جب اس سے اپریز کیا گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پاور پرشیز کمپنی کے بجائے بجلی دی جائے اس پر بھی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو کس ریٹ پر دینی ہے انہوں نے کہا کہ ازاد کشمیر کا محکمہ برکیات کو تبدیل کرنے جا رہا ہوں تاکہ بجلی کی سپلائز بہتر ہو آپ مجھے برائے راست بجلی دیں یہ جتنے ہاتھوں میں ہوگی اتنا ہی گری اریاز کا اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر برائے راست بجلی ملے گی تو ادارہ بنانے کا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ پہلا حق ان علاقوں کا ہوتا ہے جو پروڈکشن کرتے ہیں یہ آئین بھی وائزہ ہے کہ ہمارا مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ ہمیں اس سے برائے راست دائرہ اٹھانے کا موقع دیا جائے انہوں نے کہا کہ تھرمل پاور پروڈیوسر کسیر تعداد میں پاور پلانٹ لگائے جو بہت مہنگی ہے جبکہ ہائیڈر بجلی اس مقابلے میں بہت سستی ہے ازاد کشمیر میں نو ہزار میگا وارٹ کا پوٹنشل موجود ہے جس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے میرا مقدمہ چھوٹا سا ہے کہ میرا آئینی حق مجھے دیا جائے دو ہزار تین میں منگلہ جیم اپ ریزنگ کیا گیا وارٹر ویوز چارجز ایک روپے دس پیسہ فی یونٹ ہیں اس طرح جی ایس ٹی کی مد میں ہتیر رقم ہے ہمارے لائن لاسیز اٹھائیس فیصد کے قریب ہیں ساتھ کشمیر میں بھی گریڈ سٹیشن بنے اور سو فیصد بلنگ تو نہیں لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے تو لاسیز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ سفیر کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل